ڈائریکٹر کے پی کے افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس سیاسی منظر نامے میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ دو بڑے سیاسی جو حریف ہیں ان کا ملنا کتنا بڑا بریک تھرہو ہے یہ دیکھیں آبیسلی جے ایو آئی اور پی ٹی آئی ایک کنٹسٹنگ ٹرف پر ہیں اور دونوں پاکستان کی آلموس نیشنل جو ہے وہ پارٹیز ہیں جن کی اکثریت بھی ہے اور الیکشن کا سیزن بھی آ رہا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں ایک ہسٹری ہے کہ یہ ذاتی چپکلش کی بھی اور آبیسلی تعلقات ماضی میں کبھی ہوئی اچھے نہیں رہے بلکہ ڈائریکٹ اٹیکس بھی کیے گئے اور انڈائریکٹ اٹیکس بھی ایک دوسرے پر کئی تقاریر میں اور فزیکلی بھی کی گئی ہیں اقدام عامال کے ذریعے جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اور جو جے ایو آئے اور پی ٹی آئی کے جو رینما آپس میں ملے ہیں جو ذرائع سے بات ہوئی انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبیسلی یہ بریکنگ دائیس کا ایک پروسیجر ہے یعنی قربت بنانے کا ایک پہلا ذریعہ ہے جو پار کر چکے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ محمد علی دورانی صاحب اسے پہلے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں جب ذرائع سے بات کی گئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی رضا مندی جو ہے وہ شامل ہو تاکہ ان دونوں پارٹیوں کی آپس میں ملاقات ہو آبیسلی اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا اس میں پشتون روایات اور جو پولٹیکل ہماری روایات ہے پاکستان کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جی ایو آئین نے کہ ترجمان سے جب بات ہوئی انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ آبیسلی یہ ایک قریب آنے کا سلسلہ ہے لیکن کوئی فارملی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی سیاسی منظر نامے پر بلکہ دعا دعا کیلئے گئے تھے جو مولانا فضل رحمان صاحب کی جو مرن لو ہے ان کی بفات ہوئی تھی تو ان کی دعا کیلئے گئے ہیں اس سے پہلے کبھی جب بھی تحریک انصاف دو ادوار میں گزری ہیں انہوں نے کبھی جی ایو آئین کے قریب کوئی ایسا کوئی جسٹر نہیں دیا کہ دونوں کی درمیان میں بات ہو سکیں کہ پہلی بار ہے لیکن افترخار فردور صاحب جو بھی معاملہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیاسی رہنماں کہیں بھی بیٹھ جائیں کوئی بھی موقع ہو کسی بھی وجہ سے بیٹھنا پڑ جائے سیاسی منظر نامہ ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے جی جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں بلکہ دونوں پارٹیوں کے جو ذرائے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ ان کو باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے بیشتر رینماں جو اس میٹنگ کے اندر تھے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کی ہے لیکن اس میں کوئی فارمل بات ہوئی اس کی کسی نے ابھی تک تصدیق نہیں کی یہ ایک پہلا سٹیپ تو ہو سکتا ہے اس طرف جانے کی لیے لیکن باقاعدہ طور پر اگر اس میٹنگ کا یہ مقصد لیا جائے کہ ساری باتیں آج ہی ڈسکس ہی انہوں میرے خال میں یہ بات نہیں بلکہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور آہندہ بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے بلکہ جی ایو آئی ایف نے ویلکم کیا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایک موو ہے اور چونکہ ہماری افتخار فردو صاحب دونوں جماعتیں ویسے بھی قومی مفاہمت کی بات کر رہی تھی اور جی ایو آئی فے کے جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے اپروچ کیا جائے گا تو یہ اچھا موقع ہے کہ کہیں سے جو ایک سٹارٹ لے لیا گیا دونوں جماعتوں کے جانب سے جی بالکل اور میرے خال میں سیاسی حالات اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے بھی ہے کیونکہ ابھی بھی یہ الیکشن کی پوری اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اور آپ نے حالیہ دنوں میں مولانا فضل رامان صاحب کا سٹانس دیکھا ہوگا وہ کوئی زیادہ اس پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا بلکہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں بلکہ آلموس دمکی دیتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ الیکشن ہر صورت میں چاہیے ہیں میرے خال میں پی ٹی آئی کا اس ٹائم پر قریب آنا کیونکہ ایک تو دونوں کے مفادات ان ٹرمز آف الیکشن سیم ہیں لیکن دوسری ایک بڑی بات جس کی جو ہے پورے طریقے سے تصدیق نہیں ہیں لیکن باتیں بیک راؤن میں جن ذرائع سے جو کی گئی وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بھی بائید از اکل بات نہیں کہ جی ایو آئی ایف اور ٹی آئی ملک کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سے خواہ فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنا ڈیٹیل انیالیسی سوالے سے دے رہے تھے